ہائے ہم بات کر رہے تھے ارڈی اونی سینسر کے بارے میں جو 37 سینسر ہیں اس میں سے ایک ہوتا ہے ریڈ سوچ سینسر جو کہ ایک الیکٹرو میکنیکل سوچ ہے جو ایک لاغو چمبے کی شتر دورہ سنچالیت ہوتا ہے ریڈ سوچ اپلیکیشن کا ایک مین کام ہوتا ہے سرکشہ الارام جہاں دروازے یا کھڑکیاں کھلنے کے بعد جو الارام بچتا ہے اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے سب سے عام پرکار کے ریڈ سوچ میں چمبے کی لچلی دھاتو کی ریڈ کی ایک جوڑی ہوتی ہے جس کے اندھ کے حصے اسے سوچ کے کھلے ہونے پر ایک چھوٹے سے انترال سے الگ ہو جاتے ہیں ایک ٹوبلر گلاس لفاپے کے بھیتر بلی باتی بند کر کے سیل کر دی جاتے ہیں ایک اندھے پرکار کے ریڈ سوچ میں ایک لچلہ ریڈ ہوتا ہے جو نشتی سامانے کھلے سمپرک میں اور ایک نشتی سامانے بند سمپرک بیچ چلتا ہے سوچ کا ایک مہتوپرن گون اس کی سمویدن شلتا ہے اسے کریانویت کرنے کے لئے اوشک چمبے کی شہطر کی مہترہ سمویدن شلتا کو ایمپیر ٹرن ایٹی کا ایمہ پا جاتا ہے ٹیسٹ کوئل میں مرتبان روپ میں پرکشن کوئل میں گھماؤں کی سنکھیا سے گناہ کیا جاتا ہے اس ریڈ سوچ میں عام طور پر یانترک پرنالیوں میں نکڑتا سنسر کی روپ میں اپیوک کیا جاتے ہیں انداران برگلر الارم سسٹم اور ٹیمپر پروفنگ ویڈیو میں ڈور اور وینڈو سنسر ہیں ڈککن بند ہونے پر لیپ ٹاپ کو سلپ ہیبریشن موڈ میں رکھنے کے لئے لیپ ٹاپ میں ریڈ سوچ کا اپیوک کیا جاتا ہے سائیکل کے پیہیوں پر سپیڈ سنسر اکثر ایک ریڈ سوچ کا اپیوک کرتے ہیں جو ہر بار پہیا پر ایک چمبک سنسر سے گزرتا ہے ریڈ سوچ کا اپیوک پورو میں کامپیٹر ٹرمینویوں کے لئے کی بورڈ میں کیا جاتا تھا جہاں پرتے کنجی میں ایک چمبک ہوتا تھا اور ایک ریڈ سوچ کنجی کو دبا کر سکریہ ہوتا تھا ریڈ سوچ کا ایک اور اپیوک کرتے ہیں اس میں کم سکم ایک برانڈ کے انڈوسکوپک کیپسول میں کیا جاتا ہے تاکہ بجلی سروت پر سوچ کیا جا سکے جب یونٹ کو بانج پیکیجنگ سے ہٹا دیا جاتا ہے ایک وشش سنسر اپلیکیشن کے لئے ریڈ سوچ کا چین کیا جا سکتا ہے جب ایک ٹھوس راج ڈیوائیس بجلی کی خپت یا ودود انٹرفیس سنگتہ سنگتہ جیسی اور شکتاؤں کو پورا نہیں کرتا تو یہ ریڈ سوچ کا اپیوگ تھا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور سنسر کی جان کری دوں گا تب تک کے لئے تھینک یو